ٹوپی کے بغیر ننگ سر نماز کا پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ننگ سر نماز پڑھنے سے انسان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کا جلد یہ ہے کہ سر کو ڈھانپنا یہ دوران نماز یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے حدیث اپاق میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے بسطر راست بل امامہ تھی او کلنس ہوا کہ یا تو امامہ ہونا چاہیے سر کے اوپر یا ٹوپی ہونی چاہیے تو یہ نہیں سنت طریقہ تو یہ ہے کہ انسان امامہ کے ساتھ یا ٹوپی کے ساتھ انسان نماز پڑھے لیکن اگر نہ ڈپا ہو سر ہو نہ پاس کپڑا ہو یا سستی ہو یا ویسی جانبجھ کے نہ سر کو ڈھانپا جائے ٹوپی وغیرہ کے ساتھ تو اگر نماز پڑھے تو نماز تو انسان کی بارل ہو جاتی ہے اگرچہ وہ مکرو ہوتی ہے لیکن ایسا کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے سنت کے مطابق ہی انسان اگر زندگی گزارے تو وہی کامیابی بھی ہے اور وہی اس کے لیے عجر و ثواب کا جائے وہ باعث بنتا ہے تو لہذا جتنا آپ سنت پہ عمل کریں گے اتنا ہی ایک مسلمان جائے وہ کامیاب ہوگا کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فساد امت کے وقت ابتلاع آزمائش کے وقت جو اب لوگ سنت پہ عمل کرنا جو اپنے فخر نہ سمجھتے ہوں ایسے وقت میں سنت پہ عمل کرنا میرے آقا فرماتے ہیں ایک سنت کو اس نے زندہ کیا اسے سو شہیدوں کا سوا ملے گا تو آپ دیکھیں نماز پندے تو آئے سر کو ڈاپ لے گا تو کیا ہو جائے گا انسان کا کیا اس کے بال خراب ہو جائیں گے یا وہ کیا غلط وہ بدہ لگا نہیں بلکہ وہ کیا سیولائزد محسوس ہوگا اسے آداب خداوندی کا پاس ہوگا اسے پتہ ہے کہ میں اپنے لارڈ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو لہٰذا اسے کرنا تو ایسے ہی چاہیے بہرحال وَسَلَا تُحَاسِرَ اِكَشْفَنْ رَاسُ لِتَقَاصِرِ وَلَابَا سَبْهِلِ تَظَلُ الْعَمَّلِ الْإِحَانَةِ بِحَافَ قَفْرَ تو ایسے ہی فوقات نے لکھا ہے کہ اگر تو جو انسان اگر ننگے سار نماز پڑھتا ہے تو بہر نماز اس کی ہو جائے گی اس کی مکروح ہوگا سواب میں کم ہی ہو جائے گی باقی نماز مکمل ہوگی